بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ دین اسلام کامل و اکمل دین ہے اپنے ماننے والوں کی احقام شریعہ میں تنسیساً و اتعلیلاً مکمل رہنمائی کرتا ہے خوصاً عامال کے حوالے سے ایک مسلمان کو انتہائی محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے عامال کی قبولیت کیلئے چار چیزوں کو ہونا انتہائی ضروری ہے نمبر ایک اسلام نمبر دو اخلاص نیت اور نمبر تین موافق کے سننا سنت کے وہ مطابق ہو اور نمبر چار جو فائل ہے جو عمل کمانے والا ہے اس کا قیدہ صحیح ہو تو تب عمل شرف قبولیت کو پہنچتا ہے ہمارے ہاں بہتیاتی برتی جاتی ہے جو جس کی جی میں آتا ہے کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ متین کر دیتا ہے جبکہ اس پر کوئی شریح دلیل بھی نہیں ہوتی مثلا یہ رجب المرجب کا مہینہ گزرا لوگوں نے بات کی کہ میراج جو ہے وہ ستائیس رجب کو ہوا حالکہ اس پر کوئی دلیل شریح نہیں نہ اللہ نے بیان کیا نہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نہ کسی صحابی سے ایسا ثابت ہے نہ کسی تابی سے ایسا ثابت ہے نہ اممہ مسلمین سے ثابت ہے میراج تو حق ہے لیکن میراج کی تاریخ اللہ نے ہم پر واضح نہیں کی تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ستائیس رجب کو آپ سلم کو میراج ہوئی رجب کے بعد شابان یہ آٹھوہ مہینہ اسلامی کلنڈر کا مہینہ ہے اس میں بھی بعض لوگوں نے بعض عبادات کو پندرمی شب کے ساتھ خاص کر رکھا ہے تو پندرمی شب کو خصوصی عبادت کرنا ایک خاص نیت کے ساتھ عبادت کرنا اور پھر صبح کو روزہ رکھنا یہ کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے دین جائے یہ صحیح حدیث کا نام ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے تو ہمارے ایمہ نے ہمارے علماء نے ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اقائد ہوں احکام ہوں یا فضائل ہوں یہ تینوں دین ہیں اور دین صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے ضعیف حدیث سے جب دین ثابت نہیں ہوتا تو فضائل ثابت کیسے کیا فضائل دین سے خارج کوئی عمل کا نام ہے جب دین میں داخل عمل کا نام ہے تو یقیناً اس کے پر بھی صحیح شریح دلائل کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے بعض علماء نے پندرمی شب کو عبادت کے ساتھ خاص کرنا یا پندرمی شب کو مقصوص عبادت کو بدعات قرار دیا ہے تو بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں جو سیدن علی بن ابی طالب رضی اللہ سے مروی ہے سیدن علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پندرمی شابان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو اس رات اللہ تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی معافی کا طالب ہے میں اسے معاف کر دوں کوئی رزق کا طالب ہے کوئی بیمار ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے اللہ تعالی یہی فرماتے رہتے ہیں یہاں تک فجر طلوع ہو جاتی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی 1318 نمبر حدیث ہے یہ موضوع من گھڑت روایت ہے حافی نبی رحمت اللہ نے اپنی کتاب خلاصت اللہ حکام جلد ایک صفح نمبر 6 سترہ پہ اس کو ضعیف کہا اور اس کا ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن نبی سبرہ یہ قذاب اور وضا تھا پرلے درجے کا جھوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پر کی طرف جھوٹی روایات کو منصوب کرنے والا تھا امام اہل وقر بن عبداللہ بن محمد بن نبی سبرہ کے متعلق فرماتے ہیں یہ حدیثیں گھڑتا تھا یعنی جو شخص حدیث سے گھڑے نبی کریم صلی اللہ جھوٹی روایات منصوب کرے اتنا جسارت مند انسان اس کی روایت کو دین کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ وہ روایت جس کی بنیاد پر رات عمل کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کبھی اللہ کے ہن شرف قبولیت نہیں پاتا دوسری بات یہ ہے کہ بعض گمراہ لوگ جو ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کے یا تو وہ منکر ہیں یا وہ معاول ہیں یعنی توحید عباری تعالی جو صحیح اسلامی توحید ہے جو صلح صالحین کی بتاہیوی توحید ہے جو ان کے پاس نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا اس رات یعنی پندروی شب کو اللہ رب العالمین اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو وہ يَنزِلُ کا معنی جو ہے اللہ رب العالمین کا نزول نہیں کرتے وہ اللہ تعالی کی صفت نزول کے منکر ہیں یا اس کی تعویل کیا کرتے کہ اللہ خصوصی رحمت فرماتے ہیں یا اللہ کوئی فرشتہ بھیتے ہیں یا اللہ اپنا حکم جاری فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری تعویلیں ہیں اور یہ صفات باری تعالیٰ کے اندر یہ گمراہی کا دروازہ کھولنے والی بات ہے سیدھی سی بات ہے جو گناہگار مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں کوئی ہے ضرورت مند جو مجھ سے اپنی ضرورت طلب کرے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں کوئی سوال ہی ہے مجھ سے مانگے میں اس کا سوال پورا کر دوں یہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہر رات کو ایسا فرماتے ہیں تو پندروی شاب کی فضیلت پھر نہ ہوئی ہر رات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں لیکن گمراہ لوگ اس روایت کو پیش تو کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمہ میں گڑھ بڑھ کر کے صفات باری تعالی کے حوالے سے وہ گمراہ پھیلاتے ہیں اللہ تعالی کی پناہ پکنی چاہیے اس حوالے سے ایک دوسری روایہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پندروی شابان کی رات میری باری تھی نبی کری سلام میرے پاس ہوئی ہوئے تھے جب آدھی رات ہوئی تو میں رسول اللہ کو بستر پر گم پاتی ہوں آپ بستر پر موجود ہی نہیں تھے یہ بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاس ہر جگہ موجود حاضر ناظر اور اس روایہ سے لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے اگرچہ یہ سندن ثابت نہیں ہے لیکن نبی کہاں گئے یعنی گھر میں تو آم موجود نہیں بستر پر آم موجود نہیں کہتے جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ شہر گھر پہ نہیں پرشان ہو جاتی کیوں نہیں یہ کہاں تو میں نے میں نے آپ کو دیگر ازواج کے حجروں میں تلاش کیا وہاں آپ نہ ملے میں ہجرے میں واپس نہ اٹھائی نہ کہاں آپ پر ایک کپڑا تھا جو زمین پر گرہ ہوا تھا آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے سجدہ للہ سوادی و خیالی یہ روایت کتاب حدیث نزول امام دار رحمت اللہ کے اندر حدیث نمبر ایک سو چونتیس میں اور امام تبرانی رحمت اللہ کی کتاب الدعوات کتاب الدعا حدیث نمبر پانچ سو ستاون اور شعب العیمان بیکی میں تین ہزار آٹھ تیس میں اس کی سنہ ضعیف ہے سلیمان بن نبی کریمہ شامی رابی اس کے اندر ہے جو منکر حدیث بیان کرتا تھا اور امام ابو حاتم الرازی رحمت اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالی سلیمان بن نبی کریمہ شامی کے بارے فرماتے وعامت احادیث منعکیر اس کے اکثر حدیث منکر ہیں یا کامل فی ضعفہ رجال کے اندر آپ کا قول موجود ہے اس طرح محدث اکیلی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ منکر حدیث بیان کرتا تھا اس کی کسی روایات پر مطابط نہیں کی گئی یہ ضعفہ کے اندر آپ کا قول موجود ہے اور بھی محدثین کی اس پر جروع موجود ہیں حافظ عبدالجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب 68 پر اس روایت کے متعلق ہے حادیث لا یسخ یہ حدیث صحیح نہیں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے التلخیص الحبیر کے اندر کہا ہے اس کی سند کے اندر سلیمان بن نبی کریمہ ہے جس کو امام ابن عدی مجہور راوی ہیں کسی کے اندر ضعیف راوی ہے کسی کے اندر راوی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک تیسری روایت پیش کی جاتی ہے جو سین عیشہ رضی اللہ تعالی ہی بیان کرتی ہیں جو سنن ترمزی سات سو انتالیس سنن ابن ماجہ ایک ہزار تین سو نواسی اور مسلم اندر امام احمد جل چین صفحہ دو سو اٹھ تیس میں اور حدیث نزول امام در کتنی حدیث مسلم عبد محمید ایک ہزار پانچ سو سات شعب الیمان بحقی تین ہزار آٹھ سو چوبیس اور ابن جوزی رحم اللہ کی نو سو پندر نمبر یہ حدیث ہے حدیث سنی ایک رات سے عیشہ فرماتی میں رسول سلم کو بستر سے گم پایا میں نے آپ کی تلاش میں نکلی اچھانک دیکھتی ہوں آپ بقی میں ہیں اور اپنا سر مبارک اسمان تر اٹھائیے بعد عزیزہ نے فرمایا کیا آپ اس بات خدشہ ہے کہ اللہ اور اس رسول آپ پر شعر غنم قلب اللہ تعالی پندرویں شعبان کی رات کو اسمان دنیا نزول فرماتے ہیں اور قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے امام ترمزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے بارال اس باب میں جتنی بھی روایت ہیں ساری کی ساری وہ ضعاف ہیں اور ثابت نہیں ہیں ایک تو ہے پندرویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں کچھ ثابت نہیں اور ایک پندرویں شعبان کی خصوصی عبادت کے حوالے سے اور اس کے دن کے روزے کے حوالے سے کچھ ثابت نہیں ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اسلام جو اللہ کی امانت ہے انتہائی حساس معاملہ ہے جب بھی اللہ کی عبادت کریں تو اس میں نبی کریم کی کام رہنمائی کے ساتھ عبادت کریں کسی رات کو عبادت حل افصال ہی نے جس کو اپنایا اور عمل کر دکھایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر عمل کرنے کی تحفیق سے نواز اقول قول حضا سخف اللہ وَلَكُمْ وَسَارِ مُومِنِينَ وَالْمُمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات